موسیقی ہیدر آباد بارش سے ڈوب گیا تمام مرکزی سڑکیں زیر آب لطیف آباد میں مین سیبرش نالا ابل پڑا گندہ پانی سڑکوں اور گلیوں میں داخل سانگڑ میں بھی سلاوی صورتحال بے گھر افراد بزاروں اور سرکاری مارتوں میں پنہ لینے پر مجبور تھر پارکر کے سرکاری امارتیں اور اسپتال بھی زیر آب آگئے عمرکوٹ میں بھی توفانی بارش کے بعد صورتحال افتر ٹنڈوالا یار میں رین امرجنسی نافر سندھ میں آج بارشوں کے باعث تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے صوبائی حکومت کا اعلان انٹرمیڈیئر بورٹ کے سالانہ انتہانات بھی ملتوی کینسل ہونے والے پرچے جمعیرات 25 اگس کو ہوں گے ہیدر آباد میں آج عام تاتی سائبان تباہ فصلیں برباد لوگ بے یار و مددگار بلوچستان بارش اور سلاف سے تاریخی تباہی سے دو چار چوتیس میں سے ستائیس ازلا شدید متاثر بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کئی بستیاں ریلوں کی نظر ہو گئیں دھائی ماہ میں امباد کی تعداد دو سو سے تجاوز کر گئی اکیس ہزار پانچ سو بیالیس مکانات منحدم چہ شہرائیں شدید متاثر اٹھارہ پل ٹوٹ گئے ایک لاکھ سے زائد موشے ہلاک ہوئے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار اکڑ زمین پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں صوبے میں وبائی امراض پھیلنے لگے جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب کی تباہکاریاں راجنپور کے سلابی نالوں میں پانی کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی مقامات پر شگاہ کوہ سلمان اور شہری علاقوں میں صبح سے بارش جاری دیرہ غازی خان میں بھی سیلاب کے باعث متعدد گھر منحدم مال مویشی بھی بھی گئے تونسہ شریف میں بھی سیلابی ریلی نے تباہی مچا دی بستی مہانے والی کا حفاظت تھی بند ٹوٹ گیا شہباز گل پیمز اسپتال میں زیر علاج رہنمہ تعلق انصاف کے کمرے میں غیر متعلق افراد کی عام درخت غیر متعلق افراد کی ڈاکٹر کے لباس میں شہباز گل کے کمرے میں آمد پیمز اسپتال میں پی ٹی آئی کارکنان کو داخلے سے روک دیا گیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ طلب کر رکھتی ہے شہباز گل کے مزید ڈیمانڈ پر شدید تشبیش ہے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بہت خراب ہے عمران خان کا ٹویٹ لکھا شہباز گل پر اقویٰ کے بعد نامعلوم مقام پر تشدد کیا گیا یہ پی ٹی آئی اور میرے خلاف سازش ہے اسد عمر بولے کہ گناہونی سازش کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز گل پر تشدد کر کے منگڑھت بیان دلوانا چاہتے ہیں نشانہ عمران خان ہوں گے ان سے سیاسی مقابلہ نہیں ہو پا رہا آپ کو جواب دے ہوں نہ ہی معاملات فراہم کرنے کا پابند دو دن میں نوٹس واپس نہ لیا تو قانون کے تحت آپ کے خلاف کاروائی کروں گا عمران خان کا ایف آئی اے نوٹس پر جواب کہا ایف آئی اے نوٹس بدنیتی پر مبنی ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا رپورٹ جاری کی ایف آئی اے کے پاس پولٹیکل پارٹیس آرڈر دوہزار دو کے تحت کاروائی کرنے کا اختیار ہی نہیں پی ٹی آئی کو جاری کیا گیا نوٹس ایف آئی اے ایکٹ سے بھی متصادم ہے اور فیصل آباد این اے ایک سو آٹھ سے عمران خان کے کاغذات نامزد کی مسترد ریٹرننگ آفیسر نے عمران خان کو دستخط کی تصدیق کے لئے طلب کیا تھا چیرمن پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی استعداد کی تھی پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج تحریک انصاف ریٹرننگ آفیسر کے خلاف چیلنج کرے گی عمران خان کے آٹھ حلقوں سے کاغذات نامزد کی پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں موسیقی